اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکر میں تو بلکل ٹھیک ٹاک ہوں امید کرتی ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے تو چلیے جی یا جہاں سے میں نے پچھلا بلوگ جو تھا وہ ختم کیا تھا وہیں سے سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ کنٹینیو چلے گا اب میرا یہ بلوگ جو کہ ہے انایا کا بردھڑے تو انایا کا بردھڑے پچھلے بلوگ میں تو آپ نے دیکھا تھا میں نے جو ہے وہ آج شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ تو یہ جی سنیچر کے روز کا یعنی سارا ڈینر جو ہے وہ مکمل کرنے کے بعد ہم لوگ ڈینر جو تھا وہ میں نے کر لیا تھا پھر اس کے بعد یہ میں نے پیاز اسی وقت لال کر کے رکھ لی تھی کیونکہ صبح میں بہت سارے کام ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے سب سے طف کام جو ہے وہ یہی ہے جو کہ پیاز جو ہے بہت ٹائم لے لیتی ہے فرائی کرنے میں تو میں نے شام میں ہی فرائی کر کے رکھ لی تھی اور ہو گیا ہے نیکس ڈے تو یہ ہے میرا مورننگ میں جو کہ میں بریک فاسٹ میں آج لے رہی ہوں میں نے دوپیر میں وہی دکھایا تھا آپ کو کہ بریانی بنائی تھی تو یہ وہی بریانی ہے تو میں بریانی اور چائے کا انجوائے بہت اچھے سے کرتی ہوں تو میں مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے چائے بریانی کا نا تو آج میں نے یہی لیا ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اب اس کے بعد میں کچھ کام میں ایسی مصروف ہو جاؤں گی کہ مجھے تو کچھ دھیان ہی اپنے کھانے کا نہیں رہے گا تو اس لیے میں نے یہ لے لیا تھا تو پھر بس میرا ہو گیا اس کے بعد میں میرا ڈے فاسٹ اور چلیے پہلے اس کام کو میں آپ کو دکھاتی ہوں جو کہ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں آپ کو دکھانے کے لیے تو یہ دیکھیں میں نے گاؤن ریڈی کر لی رات اور پھر ابھی اسے جو ہے میں پیکنگ کروں گی تب میں آپ کو دکھانے والی تھی لیکن مجھے پیکنگ کرنے کا تو وقت ہی نہیں ملا بلکل ٹائم پر میں نے پیکنگ کی تھی کیونکہ سارے مہمان آنے لگے اور بہت سارے گھر کے کام جو تھے وہ جو ہے وہ ہونے والے ہیں تو پھر آگے تو پھر میں نے سوچا چلیے پہلے آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں میں نے یہ دیکھئے کتنی پیاری سی گاؤن بنا کر ریڈی کر لی اور میں نے اس کے ساتھ یہ منگائی تھی سینڈیلز جو کہ ہی ہے میری شاپ کی ہزبینٹ کو میں نے فون کر دیا تھا تو انہوں نے دو جوڑ لے کر آئے تو پھر میں نے سوچا جو سی بھی اس میں جو ہے میچ کرے گی تو میری یہ بہت اچھے سے میچ ہو رہی تھی اور اس کا کامبینیشن دیکھیں کتنا اچھا میں نے اس کو لگایا ہے تو یہاں پر ہے یہ کچھ بادامی سا یعنی گولڈن کلر ہے تو پھر میں نے پنک اور گولڈن تو بہت اچھا میچ کرتا ہے تو دوسری تو یہ ہے تو پھر آپ کو بتانا ہے کہ میں نے صحیح میچ کی نا تو گولڈن بھی اور اس سینڈیل میں پنک دونوں ہی کلر تھے تو پہر میں نے یہ سی چوس کر لی اور میں اب یہی لگا دوں گی اس پر اور یہ بھی دینے والی ہوں انہیہ کو تو یہاں پر میرے دیکھیں کام سٹارٹ ہو چکے ہیں سب سے پہلا کام تو میری گھر کی صاف صفائی تو آپ دیکھتے ہی ہیں برابر میں جالے فالے اتارتی رہتی ہوں اور روز ڈیسٹ بغیرہ بھی صاف کرتی رہتی ہوں تو مجھے اس میں تو کوئی نہیں بس ہاتھ لگانا تھا بس یہی تھی کہ بیٹ چیٹے بدلنا اندر اور باہر کی دونوں جگہ کی اور کچھ فرش کی دھلائی تو میری برابر ہوتی رہے فیلحال آج تو اس طرح سے اور بھی زیادہ کرنی ہے صفائی کیونکہ کافی گیسٹ آ رہے ہیں تو یہاں پر بس میں اپنے گھر کا پہلے سارا ڈیکرویشن جتنا بھی ہے سب کر کے اور پھر مجھے فیلحال تو میرا گھر ہی ہے جہاں وہاں کوئی دور نہیں جانا ہے لیکن ایک تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب سب مہمان آتے ہیں تو ادھر ادھر سب طرف ہوتے ہیں اچھا سارے کام سٹارٹ ہو گئے ہیں اور گیارمی شریف کی آج نظر بھی ہوگی سارے کام ہو گیا ہے کمپلیٹ ابودھر دیکھتے ہیں چل کے کہ کتنا بچا ہے اور کتنا کیا کرنا ہے ہم یہ نہیں نہاں آ رہے ہیں ہم یہ نہیں نہاں آ رہے ہیں ہم یہ نہیں نہاں پایا بھی ملدیس تیار ہو جاؤں نا ہم نہیں نہیں ہم نہیں ہم نہیں ہم نہیں اچھا تو بورچی نے تو پلاو بنا کر ریڈی کر دیا تھا وہ تو چلے گئے اور پھر اس کے بعد میں جو تھا پانچ کلو جو تھا چکن بننے کو تھا تو وہ ذمہ داری مجھے دی گئی تھی وہ میں بنانے والی ہوں دیکھیں میری بریانی تو ریڈی ہو گئی اور بورچی چلے جائیں گے پھر اس کے بعد بھائی یہ دیکھیں میرا تو کام یہ جو ایسا ہی لگ گیا ہے کہ وہ ہو ہی نہیں پا رہا ہے تو میں بار بار آ رہی تھی لیکن پھر کچھ نہ کچھ بلا لیا جاتا تھا تو پھر میں بھاگ جاتی تھی جلدی سے تو میں یہی سوچ رہی کہ جلدی سے میں اس کو پیک کر دوں لیکن پھر میری پیکنگ ہو ہی نہیں پا رہی تھی تو یہاں پر بس اب سارا تو ریڈی ہو گیا ادھر ادھر دونوں ہی طرف ابھی بس بچے یہی انجوائے کر رہے ہیں تو خیر انایا کی خلو آ گئیں اور ابھی اور باقی گیسٹ آنا باقی ہیں تو بس زیادہ گھر کے ہی لوگ تھے تو پھر میں نے آ گئی تھی کچھن میں اور میں نے پہلے تو یہ منڈریشن کرنا ہے تھی چکن کی تو میں نے پانچ کلو یہ چکن ہے تو اس میں میں کر کے رکھ دوں گی اور پھر جب وہی چولہ خالی ہو جائے گا ابھی دم لگا ہوا ہے پھر اس کے بعد میں جب دم لگ جائے گا تو پھر اسی چولے پر میں چکن بنا لوں گی تو یہاں پر بچوں کی دیکھیں جہاں بچے ہوتے ہیں بس وہاں تو کچھ اس طرح کا ماحول ہو جاتا ہے گھر کا کہ کتنا ہی سجاؤ بناو گھر تو کچھ ایسا ہو ہی جانا ہوتا ہے تو اس طرح سے بس بچوں کو بھی روکا باندھی کری جا رہی تھی کہ بھئی گھر نہ بھی خراب کرنا اس طرح سے تو میرا یہ جو تھا چکن میں بنانے لگ گئی اب یہاں پر میں اپنا کام سٹارٹ کر دوں گی تو یہاں پر میرا کام ہو رہا ہے ہلکے ہلکے میں اس گھوشت کی بنائی کر رہی ہوں سب سے زیادہ تو جو ہے فرائی کرتے پیاس کی دیر لگتی ہے لیکن یہاں پر بس مجھے فرائی تو کرنا نہیں تھی میں نے وہ تو کام شام میں ہی کر لیا تھا تو اس لیے مجھے بس تقریباً ایک گھنٹہ ہی لگا تھا میں نے بنا کر ریڈی کر دیا تھا چکن تو میں چکن بنا کر بس آگئی تھی اپنی طرف میں نے سوچا میں بھی ریڈی ہو جاؤں کیونکہ بھائی میرے یہاں جو ہے گیسٹ آنے لگے ہیں تو بس میں بھی ریڈیو نے آگئی تھی اپنے روم میں تو یہاں پر یہ دیکھیں میں یہ پیار کرنے والی ہوں تو میں نے نکال لیا اپنا پیارا سا ڈریس جو دیکھیں پہلے میں نہا کر تو آگئی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مجھے ٹائم نہیں مل پائے گا اور یہ دیکھیں یہ وہی ہے تو میں نے سوچا چلے لگے ہاتھوں میں یہ بھی دکھا دیتی ہوں آپ کو کہ یہ وہی سٹیچ کیا میں نے سوٹ ہے وہ جو آپ کو میں دکھا رہی تھی دو روز پہلے میں نے آپ کو جو دکھایا تھا تو وہی ہے یہ تو دیکھیں کتنا پیارا سا ڈریس بن کر ریڈی ہو گیا ہے یہ ہے میری اپی کا بس میں اسی کوشش میں تھی کہ جلدی سے میرا جو ہے یہ ڈریس پیک ہو جائے کیونکہ میرا ایک پیر تو ادھر تھا اور ایک پیر اپنی طرف تھا اسی لیے میں یہ کر رہی تھی کہ جلدی سے کھانا لگ جائے گا پھر کھانا کھانے کے بعد فور نہیں کہ کٹنے والا تھا تو اس لیے میرا پیک نہیں ہو پا رہا تھا تو میں نے جلدی سے آ کر بس پیک کر لیا اور اس کے بعد آپ کو بتانا ہے کہ میرا گاؤن جو میں نے سٹیچ کیا ہے وہ آپ کو کیسا لگا تو یہاں پر ہمارا لینچ لگ چکا ہے اور سب ہی گھر والے ہیں بس زیادہ تو کوئی ایسا مہمان تھے نہیں تو بس یہی تھا نایا کے نانی تھیں خلو تھیں اور دونوں مامیاں تھیں اور ہم میرے یہاں کے کافی سارے جتنے بھی سارے گھر والے ہیں وہ سارے لوگ تھے تو تین شفٹ میں کھانا ہو گیا ایک بار بچوں کا اور ایک بار جنٹ سے ایک بار لیڈیز تو سب ہم لوگ کھانا کھا کر پھر بس بھاری ہو گئے اور میں آ تو گئی اپنی گھر اور یہاں پر رشپا یہ دیکھیں انجوائے کر رہی ہیں میری طرف بیٹھ کر تو بس یہاں پر اب ایک ایک کٹ کرنے کا انتظار ہو رہا ہے کہ جلدی سے اب سب سارا سمٹ گیا ہے کھانا وانا تو اب ایک کٹ کر لیا جائے کیونکہ سب کو گھر پیر بھی جانا ہے شام تک تو بس شام ہی ہونے والی تھی اور یہاں پر انایا ریڈی ہو گئی ہے ریڈی تو فیلحال صبح سے ہی تھی لیکن اب پھر برث ڈے کے لیے ریڈی ہو گئی ہے یہی ہے برث ڈے گر انہی کا آج بردے ہے تو کیک کٹ کرنے کا ٹائم ہو گیا تھا اور سب لوگ آ گئے تھے سب کو جمع کیا جارہا تھا کہ آ جائیے اب کیک کٹ ہونے ہی والا ہے اور ٹائم آ گیا تھا کہ کیک کٹ ہو جائے اب سب لوگ آ گئے تھے تو اب تیاری ہو گئی تھی پوری یہاں پر یہ دیکھیں پتہ ہے کہ کٹ ہونے ہی پایا اور پہلے ہی بیلون فوٹنے لگ گئے تو سب ہی روک رہے تھے کہ ابھی مت فوڑی ہے کیونکہ جو ہے ابھی کیک نہیں کٹا ہے تو کیک تو بعد نہیں کٹا تھا یہ دیکھیں کیک تو اب کٹ رہا ہے بگ یہی ہے کہ یہاں پر کا اتنا بیک ڈاؤن میں اتنی شور ہو رہی تھی تو اس لیے جو تیم بائی سوبر جوتی میں نے بہاں پر آواز بند کر دی کیونکہ آپ سن کے گھبرا جاتے ہیں اتنی تیز آوازیں ہو رہی تھی بچوں کی میرے یہاں تو اس لیے جو ہے بس اسی طرح سے آپ انجوائی کریں اور ضرور ایک پیارے سے ہاتھوں سے اپنا لائک کر دیجئے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ میرا بلوک کیسا لگتا ہے آپ کو موسیقی 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 میری بھنجی اور انایا کی مامی تو اب سب لوگ جانے لگے تھے اور ہمارا ولوگ تا یہی تک اور اگر آپ کو ہمارا ولوگ پسند آیا ہو تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مد بھولے گا لاتے ہیں کسی نیکسٹ ولوگ میں اللہ حافظ